اگر آگے تو سارا ریت ہی ریت میں میں نے کسی سے سنا تھا کہ جب آپ ریت میں ڈرائیف کرتے ہیں تو پہلے ٹائر کے ہوا کرنے چاہیے لو جی ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے وہ ایسی گاڑی چلاتے ہیں ریت میں مزہ آجاتا ہے ہندو کمیونٹی کی سب سی بڑی شہر عمرکوٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس شہر کا آسن نام ہے عمرکوٹ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے عمرکوٹ رکھا گیا یہ شہر تاریخ کی کتابوں میں کافی مشہور ہے کیونکہ یہ شہر اکبر بادشاہ کی جائب پیدائش ہے دو سال پہلے میں نے اس شہر پہ ویڈیو بنائی تھی اور یہ شہر میرے لئے بابر کا ثابت ہوا میرے یوٹیوب چینل پر وہ پہلے ویڈیو تھی جس پر ون ملین ویوز آئے اس لئے آج میں دوبارہ یہاں پر ویڈیو بنانے والا ہوں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بھی ون ملین کراس کر جائے اور میرا یہ دوسرا چینل بھی گروہ ہو جائے پشاور کے علاوہ یہ پہلا شہر ہے جس پر دوسری بار ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو اس ویڈیو سے کافی مختلف ہوگی جگہ مختلف ہوگی اس ویڈیو میں جو دو جگہ میں آپ کو دیکھانے والا ہوں ایک یہاں سے بیس کلیمیٹر دور ہے دوسرا یہاں سے ستر کلیمیٹر دور ہے جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ سارا سسپنس خراب ہو جائے گا لیکن میں یہیہ خان بزات خود آپ کو گارنٹی دیتے ہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کھنبزہ ضرور آئے گا تو چھلیو مرسا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ دوست کمنٹس میں یہ کہے کہ بھائی صاحب پہلے تو آپ کے سائیڈ میرر نہیں تھے پھر ہم نے بار بار کمنٹ کیا کہ یا بھائی پلیس سائیڈ میرر لگاؤ سائیڈ میرر حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے ڈرائف کرنے کے لیے بہترین چیز ہے تو بھائی صاحب آپ سب کے بات مانتے ہوئے میں نے سائیڈ میرر لگائے ہیں ایک یہ لگایا ہے اور ایک یہ لگایا ہے یہ سٹیک ٹاک تھا لیکن کل میرا ایکسیڈنٹ ہوا مرکوٹ شہر کے اندر ایک چنگچی والا غلط سائیڈ پر آیا تو میں نے بریک لگایا اور میں گر گیا چنگچی والا تو دان دکھا کر چلا گیا لیکن بھائی صاحب مجھے ایک چوٹ لگی اور یہ جو سیف گارڈ ہے نا اللہ تعالی نے اور اس سیف گارڈیں مجھے بچایا اللہ کلا 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 شکر ہے لیکن میرا ایک شیشہ سائیڈ میرر وہ خوربان ہو گیا ابھی مرکوٹ شہر میں میں نے بہت پوچھا لوگوں سے بائیک والوں سے بائیک کی جو سٹور ہے وغیرہ وہاں وغیرہ ہر کسی سے میں نے پوچھا لیکن بھائی صاحب سب نے کہا کہ ہمارے پاس سائیڈ میرر نہیں ہے یہ مرکوٹ کا میند روڈ اور یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے ہمارے منزل کی طرف میری منزل کی طرف نہیں ہمارے منزل کی طرف سلام سائی کیا آلے ٹھیک ٹھاکو برابر ہو اللہ آپ کو خوش رکھیں یہ آپ کے علاقے میں ایک چچا نے اپنے بیوی کی یاد میں ایک تاج محل بنایا ہے چھوٹا سا وہ کہاں پر ہے ہمارے منزل کی طرف ہمارے منزل کی طرف ہمارے منزل کی طرف سر میں دو ہزار کلومیٹر دور سی آیا ہوں مجھے بتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہے لگتا ہے آپ کو بیوی سے پیار نہیں ہے ہمارے منزل کی طرف آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اردو سمجھ آتی آپ کو ہاں اردو کیا نام اثر آپ کا دھنو دھنو اچھا یہ لڑکی کا نام نہیں ہے نہیں میرا نام ہے شکریہ جی خوش رہو خوش رہو عباد رہو گوگل بابا کے مطابق تو یہی راستہ ہے یقین کرے اگر آپ نے راستہ مجھے غلط بتایا نہ تو میں آج کے بعد تمہیں کبھی بھی بابا جی نہیں بلاؤں گا پتہ نہیں گوگل بابا مجھے کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے مالک بھائی کیا ہے ٹھیک ٹھیک کبرستان کہاں بڑھے وہ ایک چاچا ہے نا اپنے بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا ہے کس طرف ہے وہ اس طرف ابھی میں کیسی جاؤ یہ سیدھا 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 یہ سیدھا ہوں ہمیں سکولا 70 یا کچے اور رسطا جائے kans آج؟ هذا میں کچے رسطے میں اگر ہو شکا ہے میں راывают رسطے میں لگے نہیں آپ نے اس کو دوسطے میں سکولا است recruited آپ کے بعد شکریہ شکریہ تو فائنلی جناب میں پہنچ گیا ہوں اس جگہ جہاں کے لیے میں نے اتنا سفر کیا تاج محل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو شا جہاں نے اپنے بیوی ممتاز کی یاد میں بنایا تھا بابا جی غلام رسول نے 1981 میں انڈیا کا سفر کیا تھا تاج محل دیکھنے کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ میں اپنی وائف کے لیے تاج محل بنا رہا ہوں اس کی وائف کا نام ہے مریم شادی کے وقت بابا جی کی عمر 18 اور مریم کی عمر 40 سال تھی عمر کی اتنی بڑی گیپ کے باوجود یہ ایک پرفیکٹ جوڑا ثابت ہوا بعد میں جب بریم بی بی فوت ہوئی تو بابا جی غلام رسول کو اپنا خواب یاد آیا جو اس نے 1981 میں دیکھا تھا اور اپنی وائف کی آدمی یہاں پر تاج محل بنانے لگا تاج محل بناتے وقت لوگوں نے بابا جی کو منع کیا کہ قبر پر اتنا پیسہ ضائع نہیں کرتے لیکن بابا جی کا پیار سچا تھا اور اس نے اس چھوٹی سی تاج محل کو سات مہینوں میں مکمل کیا اور اس پر تقریباً بار علاق روپے خرچ ہوا عمر کوٹ کا تاج محل دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا لیکن افسوس ہوا کہ عمر کوٹ کی شاہ جہاں سے میرے ملاقات نہیں ہوئے تو کیسی لگی جناب بابا جی کی محبت کے کہانی مجھے تو بہت اچھی لگی دل کے قریب لگی اور میں تو یہی کہوں گا بابا جی تو سیگریٹ ہو تو الحمدللہ مشن ون کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اپنی دوسری مشن کے لیے میں بالکل ریڈی ہو تو یہاں سے جناب میرا دوسرا مشن شروع ہو جاتا ہے اور یہ روڈ ہے تقریباً ستر کلی میٹر لمبا اور اس کے انڈ میں ہے پارک انڈیا بارڈر اور یہاں پر ہے پاکستان کا آخری ریل ویسٹیشن اور میرے پاس ہے صرف اور صرف نووے منٹ تو میں جل سے جل وہاں پر پہنچنا چاہتا ہوں اور اس ریل ویسٹیشن کو اس علاقے کو میں نیچرل لائٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں پچھلی بار جب میں آیا تھا سن کی سفر پر تو یہ جگہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پایا تو اس بار میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا اور جل سے جل پہنچنا چاہتا ہوں تو چلیے باری صاحب تو تر پارکر میں ڈرائیو کرتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان جاڑیوں سے کوئی بھی چیز نکلا سکتا ہے کوئی بھی اور آپ کے بائک کے ساتھ یا آپ کے گاڑی کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے تو یہ ڈر ہمیشہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اونٹ ہے یہ دیکھو یہ سامنے اونٹ پر کلا رہا ہے یہ سامنے آپ اونٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے کبھی کبھار یہ ایک دم باہر آ جاتا ہے وہ سامنے دیکھئے بکری کو دوسرا پر نکلا ہے تو یہ چیز بہت خطرناک ہے یہاں پر تو بائک چلاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جیسے کہ ابھی میں جا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بکری آ رہی ہے کچھ بکری آ اس طرف روڈ کرس کر رہی ہے بائی صاحب بڑی آم الیکم بائی کیاہلہ ٹھیک ہے ککراپر کتنا دور ہے بارہ کلمٹر بارہ کلمٹر مزید اچھا اور ریلوہ سٹیشن باہر قبول اس کے ساتھ ہی ہے چلو ٹھیک شکریہ جی اور یہ کونسی جگہ ہے واسل بار سٹیشن واسل بار سٹیشن واسل بار سٹیشن ہٹو 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 میں لیٹ ہو رہا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ راستہ دو راستہ دو راستہ دو بائک چلانا بہت مشکل ہے یہ ہوئی نا بات کیا کمال کا نظارہ ہے مزا گیا پیسہ وصول سیدھا روڈ ہے تقریباً دو تین کلیمیٹر بلکل بلکل سیدھا روڈ ہے ایسی میں بائک کو بہت تیز چلا رہا ہوں اس وقت لیکن جب آپ بائک کو تیز چلاتے ہیں تو آپ مزے نہیں لے سکتے کیونکہ مجھے جلتی ہے دردہ ہوں راستہ میں کئی شام نہ ہو جائے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا آرام آرام بھی چلتے ہیں کوئی مستہ کی لیکن بائی صاحب سارے باتیں چھوڑو یہ روڈ چک کیجئے روڈ کیسا ہے تک جاؤ گے تک جاؤ گے تک جاؤ گے تک جاؤ گے کیوں باگ رہے ہیں سایڈ پہ ہو جاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو اب اس کی ساتھ کیا کرے ہاں بھائی آگے بارڈر ہے رک جاؤ یا 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 میں نے تو سوچا تھا اونڈ بہت اکل مند جانور ہے یہ تو بہت بیوکوف ہے ہاں چلو جی راستہ کم ہاں آمد جا راگے سارا رے تھیرے تھے یہاں پر تریت اور بھی گہرا ہو گیا اگر کہ مو جی وافس یہاں سے لوٹنا پڑے گا میرے خیل سی وہاں پر بیک راستہ ہے وہاں پر لیکن کوئی دکھائیں نہیں دیتا ہاں 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 میں نے کسی سے سنا تھا کہ جب آپ ریت میں ڈرائیف کرتے ہیں تو پہلے ٹائر کے ہوا کرنے چاہیے لو جی ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے وہ ایسی گاڑی چلاتے ہیں ریت میں کے مزا آجاتا ہے الحمدللہ ٹریک نے کام کر دیا ہے ٹائر سے ہوا کم کرنے کے بعد آپ گاڑی کافی سمودھ چل رہی ہے ماشاءاللہ چھلو جی چھلو یہیہ خان تھوڑا تھا ہمت کر انشاءاللہ جتنی جلدی کر رہا تھا نا اتنا ہی میں لیٹ ہوا اب یہاں پر دو تین راستے ہیں میں نے یہ راستہ چھوٹے ہیں میں نے سوچا چھلو توڑی دیر کے لیے ریت ہوگا کہ پھر راستہ ٹھیک ہوگا لیکن ابھی تقریباً بیس پچیس منٹ سے گاڑی چلا رہا ہوں مسلسل رہے تھے پتہ نہیں میں راستہ بول گیا کیا ہوا یہاں پر کوئی ہے بھی نہیں کہ میں اس سے پوچھو کہ بھائی راستہ کونسا ہے جتنا میں جلدی کر رہا تھا ہتنا میں پس گیا اب میں سوچ رہا ہوں اگر تھوڑا سا آگے جاؤں ہو سکتا ہے راستہ ٹھیک ہو کچھ پتہ نہیں ہے اور کبھی کبھی سوچ رہا ہو سکتا ہے میں آگے جاؤں اور پس جاؤں راستہ کوئی اور ہو وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جلدی کا کم شیطان کا ہوتا ہے اور وہ شیطان ہمارے اندر ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ کہتا ہے جلدی کرو یہ جگہ دیکھو وہ جگہ دیکھو جلدی کرو وہ جگہ میں سنا ہو وہ جگہ میں سنا ہو اینڈ میں ریزلٹ یہ نکلتا ہے خیر جو بھی ہو یار دیکھیں گے دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کوئی مسئلہ نے بھائی صاحب آج تو نے بہت بیمانی کیا یہ کہاں لاکے آپ نے ہمیں کڑا کیا پلیز تھوڑا سا تھوڑا سا ہمت کرو مجھے اس دلدل سے نکالو پھر انشاءاللہ ایسے بھاگیں گے نا کہ کوئی بھی ہمیں روک نہیں پائے گا بس صرف پلیز یہاں سے مجھے نکال دو پلیز اب مجھے پتا ہے کچھ لوگ کمنٹ کریں گے یا بھائی گوگل میپ یوز کرو یوز کرو بھائی یہاں پر کوئی چیز کام نہیں کرتا ہمیں اس پہاڑ پر چڑھتا ہوں راستہ دیکھتا ہوں شاید کوئی نظر آ جائے اور یہ جگہ بھی بورڈر ایریا ہے یہاں پر رینجر کا چیک پوسٹ ہو سکتا ہے کیمرہ بھی میں لگایا ہے ایلمٹ بھی سار کے اوپر ہے شاید وہ دور سے یہ دیکھی کہ یہ کوئی غلط بندہ ہے اب اسے کیا بتا کہ غلط نہیں ہے بس طرح پاگل ہے بہت سارا پسینہ بہنے کی وجہ سے زبان بلکل خوشک ہو چکی ہے اور اب میں اس پہاڑ کے اوپر آیا ہوں یہاں پر بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں سورج غلوب ہونے والا ہے بھی یہاں پر سیدھا ریلویٹ ٹریک ہے تقریباً آدھا کانٹہ پہلے بھی جب میں نے ہوئی ایک آدمی سے پوچھا اس نے کہا دو کلیمٹر ہے آنکوگرام بارا اس طرف بھی پہاڑ ہے سہرا ہے اس طرف بھی پہاڑ ہے سہرا ہے درمیان میں یہ روڑ ہے میرا بھائی بہا ہکڑا ہے درمیان تو کیا حال ہے جانی جانی تو کیسا ہے جانی کیا ہو رہا ہے کہاں آ گئے ہیں پس گئے جناب ایسا کرتے ہیں دوست دیکھو یہ ہے بورڈر ایریا ٹھیک ہے نا ایسا کرتے ہیں واپس سے لے جاتے ہیں یہ سنسیٹ دیکھو یار کمال کی سنسیٹ ہے کمال کی خوبصورتی ہے زبردست قسم کی سنسیٹ ہونے والی ہے لیکن ابھی میں اتنے ٹینشن میں ہونا کہ میں سنسیٹ کو بھی انجاوی نہیں کر سکا صحیح طریقی سے دیکھ نہیں سکا وہ کیا کہہ رہے ہیں بارش سے باغ رہا تھا اور کس کی نیچی بیٹھ گیا یارو کہاوت بھی بھول گیا میں اپنے ساتھ اپنا ہلمٹ بھی اوپر لے کر گیا تھا وہ جو اوپر بھی بھی میں پہاڑ گیا تھا اب میں اپنا ہلمٹ پہاڑ کے اوپر بھول آیا ہوں اور واپس آ گیا یہاں پر نہ بے وکوف میں کیسے ہو سکتا ہوں اوپر بھی نہیں ملا یار شاید اسے میں نیچی بھول آیا ہوں کہیں لیکن نیچی بھی نہیں تھا یار یہاں پر تو نہیں ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس درہ کو نشانہ بناتا ہوں یہی کہیں ہیں بس یہ نشانہ میں نے بنایا اب میں آگا چاہتا ہوں اوپر پہاڑ پر تو میں نے ایک نشانہ بنایا لیکن اب یہاں پر بھی ایک نشانہ بنانا پڑے گا تھا کہ میں کل صبح چار پانچ بچے یہاں کی مقامی بچے اپنے ساتھ لے آؤں اور وہ میرے ساتھ اس ملمٹ کو تلاش کریں اب بہت سارے لوگ کمنٹس میں مجھے گیان دیں گے باتیں کریں گے نصیحاتیں کریں گے کہ یا بھائی آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا بیسے کیوں نہیں کیا تو بھائی گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے بس ہو گیا ہے میرے ساتھ یہ میں یہاں پر بطور نشانہ رکھتا ہوں تاکہ جب میں کل آؤں اس کو تلاش کروں اس طرح جگہ موزی یاد رہے تو الحمدللہ میں واپس آ چکا ہوں بلکل یہ قریب ہے جگہ جہاں سے میں نے ریت میں ڈرائیف سٹارٹ کیا تھا تو میں ریت سے گاڑی نکالتا ہوں اور وہاں پر ایک گاؤں ہیں وہاں پر گاؤں والوں کے پاس جاتا ہوں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ کیا کرتے کوئی حلق کرتے بھی ہے یا نہیں انشاءاللہ کریں گے اور میرا حلق خوشک ہو گیا ہے زبان بلکل خوشک ہو گئی ہے اب یہ ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا افتاری بھی ہو گئی میں نے افتاری بھی اب تک نہیں کی تو اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اب باقی میں ہلمٹ کو کیسے ڈونٹا ہوں ہلمٹ مجھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو آپ دعا کیجئے کہ مجھے میرا ہلمٹ مل جائے ہلمٹ میں اتنا ضروری نہیں ہے اس کے اندر گوپرو ہے گوپرو کے اندر بہت سارے ویڈیوز ہیں وہ ڈیٹا میرے لئے بہت اہم ہے گوپرو بہت اہم ہے ہلمٹ دو ہزار روپے کا چیزیں ملا ملا نہیں ملا نہ ملا لیکن گوپرو اس کے اندر ڈیٹا بہت اہم ہے ٹھیک ہے جی اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں وہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک تب تک کیلئے خدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی